اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہو کہ آپ سب جہاں ہوں گے خیر خیر جیسے ہوں گے تو یہ میرے پاس ٹو پیس سوپ تھا کیمبرک ہے اور اس کے ساتھ یہ دوبٹہ ہے شرٹ اور ساتھ پھر اس کے جو پیس ہوتا ہے نیک لائن کا وہ الگ سے امرائیڈ پیش تھا تو یہ اس کے شرٹ پیس تھا تو اس کے لیے میں کٹنگ کرنے لگی ہوں شرٹ پیس کے فرنڈ اینڈ بیک ڈیفرنٹ تھا تو اس کی اسی حساب سے یہ سلیت سے ساتھ ہو میں اس کے پہلے جو ہے وہ فرنڈ نکال لوں گی پھر بیک نکال لوں گی اور اسی طرح سے پھر ان کو اوپر نیچے رکھ کے ہم کٹنگ کریں گے تو جتنی لینڈ ہمیں چاہیے تو مجھے جو تھا یہ لینڈ جو تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی تو ایک کا ہے کہ میں بلکل اس کو کورنر سے بارڈر کیونکہ ایک جیسے ہے وہ بارڈر کے ساتھ سے کٹ کر دوں گی اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کو میں کیا کروں گی کہ اوپر سے ہم تھوڑا سا کپڑا نکال لیں گے باقی یہ ہے کہ چوڑائی وغیرہ بھی میر کر لیا ہے میں نے جتنی چوڑائی رکھنی ہوتی ہے دامن گھیرے کی تو اس سے آپ نے دو انچ جو ہے دامن بنانے کے لیے دو انچ زیادہ رکھ لینے ہیں اس طرح سے میں نے یہ سامنے گلے کا پیس لگانا ہے تو اسی حساب سے میں جو پھر پھول وغیرہ کی میں دیکھ رہی ہے تو بیک والے پیس کو کیونکہ نیچے بارڈر بنا ہوا تھا تو وہ میں اوپر سے اس کو کٹ کروں گی تو بلکل اوپر سے نہیں رکھوں گی بلکہ تھوڑا سا نیچے سے یہاں پہ میں نے پہلے نشان لگا لے کہ کہاں تک جو ہے میری آئے گی شرٹ اور اس کے بعد جائے کہ باقی جتنے بھی نشان ہیں وہ آپ لگا لیں اب میں نے آم ہول کی اور چسٹ کی میئرمنٹ کر کے نشان لگا لیا ہے اب میں شورلرز کی میئرمنٹ کرنے لگی ہوں اور شورلرز کی میئرمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں یہاں پہ اوپر جو پیس آپ کو ایکسٹرا نظر آ رہا ہے وہ بیک کا پیس تھوڑا لمبا ہے تو اس وجہ سے وہ اوپر سے ایکسٹرا پیس جو ہے وہ ہمارا رہ جائے گا یہ ساری نشان لگانے کے بعد آپ نے آم ہول جو ہے اس کے نشان کو ڈاک کر لینا ہے اور اس کے بعد جہ کے ان پہ جو ہے وہ کٹنگ بغیرہ کر لینی ہے اب یہ میں نے کٹنگ کے لئے سارا نشان لگایا تھا تو میں اسی حساب سے میرے کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے نیک کی میئرمنٹ لے لینی ہے اور وہاں سے نیک کو کٹ کر لینا ہے ابھی ہم نے ساروں کی جو برابر جیسے ہوتا ہے تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد جو سامنے والا ہے پیس فرنٹ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے زیادہ گہرہ کرنا ہوتا ہے تو یعنی کہ ادھر ہم نے ایک انچ یا ہاف انچ تک میں اس کو تھوڑا سیادہ گہرہ کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر میں اس کو کٹنگ کر لوں گی یہاں میں اس کو تقریبا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف اور اس کے درمیان میں نے رکھا ہے یعنی کہ نہ یہ ایک انچ ہے نہ یہ ہاف انچ ہے تو بیچ میں ہی ہے تھوڑا بہت ابھی ہمارے پاس ہو گیا ہے فرنٹ کا یہ پارٹ آ گیا ہے اب اس کے پاس جائے کہ میں اس طرح سے اس پر نیک لائن لگانے لگی ہوں نیک لائن لگانے کا بھی ٹیٹوریل میرے اس پر چینل پہ ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئے پٹن میں میں ایٹ کر دیتی ہوں ڈسکرپشن میں بھی لنک دیتی ہوں سلیوز رہ گئی ہیں تو سلیوز پہ میں نے نشان لگا لیا یہ ویزیبل نہیں ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ کو ویزیبل ہو جائے گا کہ کس طرح سے میں نے سلیوز کی کٹنگ کی ہے فرنٹ سائٹ پہ تھوڑا سا یہاں پہ کٹ سا تھا تو اس کا جو بورڈر ہے تو وہاں پہ میں اتنا ہی اس کو کٹ کروں گی اور سلیوز کی نیچے کپڑا دے کر پھر موڑوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے سلیوز ہماری بن جائیں گی کہ نیچے سے نیچے اس کی کپڑا لگاؤں گی اب یہ ہمارے پاس بورڈر تھا اور یہ میں فرنٹ پہ لگانے لگی ہوں اور یہ سلیوز آ گئی ہیں اور میں نے گلہ جو ہے یہ دیکھیں خود سے اٹیش کر لیا ہے اور سلیوز بھی لگ گئی ہیں گلہ کمپلیٹ بن گئی یہاں سے ہم نے ہاف انچ تھوڑا سے ایکسٹرا کٹ کیا تھا دیکھیں یہ ہوگا کہ گلہ آپ کا پیچھے نہیں جائے گا بورڈر رہ گیا ہے نیچے بورڈر بھی میں اٹیش کر لیتی ہوں تو بورڈر اٹیش میرا ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فائنل اس کی لک آ گئی ہے گلہ بھی بن گیا ہے نیک لائن کی جو جتنی بھی فینشنگ وغیرہ تھے وہ میں نے دے دی ہے اور اس کے باجے کے نیچے بھی میں نے جو جوڑ لگایا تھا نیچے جو بورڈر کا اس پر میں نے چھوٹی سیک میرے پر سلیس پڑی تھی میں نے یہ لگا دی ہے تو اسی طرح کی بہت سی اور ویڈیوز بھی میرے چینل پہ ہیں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے کپروں کے مدد سے کس طرح سے آپ بیبی کے ڈریسز بنا سکتے ہیں بڑی خوبصورت خوبصورت سی چیزیں ہیں تو میرے چینل کا ضرور ویزٹ کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ